نمسکار میترو وندے ماترم جے سی آرام جے گوما تاکی آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنے گوورنان پنچگوگر پریبار میں ہم یہاں جو بھی کوئی جانگاری آپ کے ساتھ ساجہ کرتے ہیں اس کو پہلے پریوگ کرتے ہیں اور پریوگ کرنے پر ہمیں اچھا ریزرگ دلیں تو آپ کے ساتھ ساجہ کرتے ہیں ہمارا جو آج کا نسکہ ہے اس کا سو پرتیشت ریزرگ ہے سو پرتیشت جس کو بھی دیا ہے سب نے یہ کہا اور خاص بات یہ ہے کہ وہ ماتر بارہ دن میں جو آپ کو ریزرٹ دے دے گا بارہ دن میں جو ہے بارہ دن کے پریوگ سے آپ سنتوشت ہو جائیں گے کہ آپ نے ہم نے آپ سے جو لیا یا جو آپ نے بتایا وہ چیزیں ہم نے بازار سے لی تو ہم کو اس کا ریزرٹ ست مدہ ہے ماتر بارہ دن میں تو یدی آپ اس کو تین مہینے تک کھالو گے تو آپ کو آجیون اس چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی کن کن چیزوں میں کام کرتا ہنوز کھا آپ نے دھم نیل میں دیکھ لیا ہے پوروس سکتی سے جڑی ہوئی سب ہی سمجھیاں سے سمجھیاں کو کان کوئی بھی ہو کوئی بھی کان ہو سمجھیاں کے اوپر بار بار بول کر کے کچھ اسبھی سبزوں کا پریوگ کر کے میں نہیں چاہوں گا کیا آپ کا سمیں خراب کرو ٹھیک ہے شدی سی بات آپ سمجھ گئے کام سے سمجھ گئے اور پوروس سکتی سے سمجھ گئے یدی کوئی بھی وکار اے ٹو جیڈ اے سے لے کر جیڈ تک کیسی بھی سمجھیاں میں پھر جور دے رہا ہوں کیسی بھی سمجھیاں یدی آپ اس پریوگ کو آجماؤ گے تو آپ کو سو پرتیشت ریزلٹ ملے گا تو پریوگ کیا ہے سب سے پہلے تو آپ کو کیا کرنا ہے اس دعوہ کو شروع کرنے سے پہلے آپ لیاو ڈیٹھ سو گرام کشٹر اوئل اور سو گرام تری فلا ٹھیک ہے کیا کرنا آپ کو شام کوئے سمجھ سو تے سمجھ اے کلاس گرم دودھ کے اندر لگ بھگ بیس ایمل کشٹر اوئل ملا کر کے ایک چمچ تری فلا کی فک کی لے کر کے جو اوپر سے وہ کشٹر اوئل ملا ہوا تری فلا دودھ پیلو اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کا پیٹ ساف ہوگا آپ کی جو آنتیں ہیں وہ سوچ ہوں گی آپ کا کشٹ سودھی ہوگا اور کشٹ سودھی ہونے سے آپ کو لاب یہ ہوگا کہ جو بھی دعوہ آپ کھاؤ گے اس دعوہ کا آپ کو اچھا لاب نہیں دے گا کیونکہ جب تک کشٹ سودھی نہیں ہوگی تب تک دعائیاں اپنا اچھا ریزلٹ نہیں دے پاتی ٹھیک ہے اس کے بعد دو دن تک آپ کو یہ پرگریہ جوہاں چلانی ہے اور پھر ایک دو دن چھوڑ کے ایک دو دن چھوڑ کے ایک دو دن چھوڑ کے ایسے جوہاں پرگریہ کو آپ کو چلانا ہے پھر آپ لے آؤ ایک بازی کرن کسی بھی میڈکل سٹور پر یا پنشاری کے یہاں آپ کو بڑی آسانی سے مل جائے گا کسی بھی فرمیسی کا لوگ ہمیں کوئی دیکھت نہیں یہاں کسی کا بھی پیڑ پرموشن نہیں ہو رہا کامنی ویدراؤنی رس اور ویریے سوڈھن وٹی اور ویریے ستمبک وٹی یہ چیزیں لے آؤ کیسے پریوک کرنا ہے سیدھ بازی کا نتوڑنا آپ کو دو پہر کے سمیں پریوک کرنا ہے دودھ کے ساتھ اور اس پدھنوارس دو پہر کے سمیں ایک ایک رتی کی چھوٹی چھوٹی وٹیاں آتی ہیں دو وٹی کوٹ کر کے سہد میں ملا کر دو پہر کے سمیں جو آپ اس کو پریوک کرنا ہے اب کامنی ویدراؤنی رس صرف ایک وٹی شام کے سمیں سونے سے لگ بھگ یعنی کھانا کھانے کے لگ بھگ آدھا گھنٹے بعد ویریے سوڈھن اور ویریے ستمبک وٹی دو دو وٹی صوبہ شام کھانا کھانے کے ایک گھنٹے بعد جو آپ کو پریوک کرنا ہے کیسے کے ساتھ دودھ کے ساتھ اب آپ کو ان چیزوں کا جب آپ پریوک کرو گے تو زیادہ سے زیادہ آپ کو گھی کا پریوک کرنا ہے آپ کو کوشت سودھی ضروری ہے یدی آپ کی بڑی آنچ زام ہو گئی آنکھ میں کچھرا پڑا رہے گیا تو وہ کچھرا دوائیوں کو اپنا کام کرنے سے روکتا ہے اسی لیے آئروید میں پیٹ کو صاف کرنے کے لیے بار بار زور دیا جاتا ہے اور آج کل اس بات کو ایلو پیتھی بھی سویکار کر رہی ہے وہ صوبہ کے سمیں ڈلکو فلیکس یا پھر ایسی لوگ کی ٹیبلیٹ ضرور دیتے ہیں تاکہ آپ کے پیٹ میں گیس نہ بنے وہ صرف گیس کو روکنے کے لیے دیتے ہیں ہم یہاں پر آپ کو تیر فلا اور کشٹر رویل اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ کو صرف گیس میں آپ کو تیزا بھی نہ بنے اور آپ کے پیٹ میں کچھرا بھی نہ رہے یعنی آپ کی بڑی آنچہ سے ساپ ہو ٹھیک ہے اور اس پریوک کو آپ کو یدی آپ تین مہینے تک کر دیتے ہو جو اور دست ریزلٹ ملے گا آپ کو آپ ویسواس نہیں کر سکتے ہر طرح کی جو ٹریٹمنٹ ہیں یا کوئی بھی اور یونانی ہومیوپیتھی نیچروپیتھی تو اس چیز میں آپ کا کام کر سکتے ہیں ان چار پروڈکٹوں کے آگے وہ نہیں کر سکتے ڈٹ ہی نہیں سکتے ہم نے پریوک کیا ہے کافی لوگوں پر اس کا پریوک کروایا ہے خاص بات یہ ہے اس کا پریوک آپ کو آجیون نہیں کرنا ہے کچھ دن کر لیا آجیون کے لیے آپ کی سمسچہ ختم ہو گئی ایسی ہی جانکاری روچک تک تھے اور پریوک کیے ہوئے نسخوں کے لیے جو ہے آپ ہم سے جڑے رہیے جو آپ نئے ہیں پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دوالیں انہیں سبتوں کے ساتھ نمسکار وندے ماترم جیشی آرام جیرگو پات